سبھی کو جہن دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے جہن ریاکشنز پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ اور ایک دمدار ویڈیو لے کر آئے جس میں آپ دیکھیں گے بھارت کے مشروع پتر کا روی شرما جی کو جن کے سپیشل گیسٹوں کی بھارت کی بیٹی اور سپریم کورٹ کی دبنگ وکیل نازیہ الائے خان جی جو کہ اپنی آپ بھی تھی بتائیں گی کیسے نازیہ خان جی کو گرفتار کیا گیا کیسے بھیڑنے ان کے اوپر حملہ بولا اور کیسے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جاری ہے اور دوسری اور نہ صرف بھارت میں بلکہ پاکستان میں بھی ان کے خلاف سرطن سے جدہ کے نارے لگ رہے ہیں تو یہ ویڈیو کافی ایمپورٹنٹ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی سی لیٹسٹ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں جائے ہند جائے بھارت میرے پاس ویڈیو فوٹیجز ہے کہ پی ایف آئی کے نیترت میں ہوا ہے پی ایف آئی کون ہے کونگریس کی کونگریس کل رہا ہو اور سٹینڈ ہمارے سربوچھے نیائی پالیکہ کا سٹینڈ وہ آتم کی سنگٹن ہے اور پی ایف آئی کے نیترت میں سنت جماعت نے پورا میرا پوسٹر بنا کر کے میرے پوسٹر پر چپل لگا کر کے سور کا موم لگا کر کے انہوں نے پورے پردرشن نکالے جب میرا یہ میرے لیٹر گیا ہے کیارلا اور تلنگانہ کے کمیشنر کو تو میرے پاس اب تک تو کوئی نوٹس نہیں آئی ہے اور اگر اور اب اگر آئے گی بھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ان کو ڈائریک سپریم کورٹ جانا پڑے گا کیونکہ سارے معاملے کو لے کر کے میں سپریم کورٹ جا رہی ہوں پورے معاملے جتنے بھی میں نے evidences collect کی ہیں اب آتی ہے بات کہ آپ نے ابھی کہا کہ جو ایران میں ہم نے درش دیکھے ہیں وہ ہم بھارت میں بھی دیکھتے ہیں تو بھارت میں جو مسلمان رہے تھے اور جو اسلام سماج کے ٹھیکے دار بن کر کے بیٹھے ہیں وہ تو پاکستان کو ہی فالو کرتے ہیں اور تو کسی چیز کو فالو نہیں کرتے وہ تو پاکستان کو ہی فالو کرتے ہیں اور اور جس حساب سے مسلم سماج کے ٹھیکے دار کا ایک ڈکٹیٹر موسلمانوں پر چلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے نیائے پالکہ کو اب بہت ششک طور اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ پرکھر ہو کر کے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سمویدھانک دیش ہے جیسے میرے کیس میں جب مجھے ارسٹ کر کر کے علیپور پورٹ لے کر کے گیا گیا حالانکہ جس تھانہ میں میرے خلاف میں ایف آی آر ہوا تھا مجھے وہ تھانہ بھی لے کر نہیں گیا پولیس اس نے کہا گاڑی میں بیٹھا کر کے پولیس کی گاڑی میں بیٹھا کر کے اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں گارڈن ریس تھانہ آپ کو لے کر کے نہیں چاہیں گے کیونکہ وہاں پر لوگ کچھ بھی کر دیں گے آپ کو یہ انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا ہے مطلب جو تھانہ میں ایف آی آر ہوا ہے اس سے کہیں دور دوسرے بھانہ میں ویسپورٹ بھانہ میں لے کر کے گیا ہے اور اس کے بات پھر تین بجے جو مجھے کوٹ لے کر کے ایک بجے جانا چاہیے تھا کیونکہ رس تو اس نے مجھے نو بجے کر لیا تھا نو ساڑے نو کے کرے تو اس کو مجھے ایک بجے کوٹ لے کر جانا چاہیے تھا وہ مجھے تین بجے کوٹ لے کر کے گیا کیونکہ یہ پولیس میں سمجھداری کا کام کیا نا آپ کی جان بچانے کا کام کیا یہاں میں پولیس کو خریٹڈ دوں گا نہیں کیسے سمجھداری کا یہی بات تو میں پچھلے پندرہ دن سے پولیس کو کہہ رہی تھی کہ تم مجھے نوٹیس بھیج رہے ہو مجھے گارڈن ریس تھانا مت بولاؤ وہاں پر تھک مسلم پاپولیشن ہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو مجھے ڈی سی مجھے کوئی اپنتی نہیں ہے میں نے اگر غلط کیا ہے تو غلط میرے ساتھ ہونا ہے اور اگر میں نے غلط نہیں کیا ہے تو کوئی بھی میرے ساتھ جتنا بھی سازش کھیل لے گا دو چار دن میں حیرس ہو جاؤں گی لیکن میں اپنی جگہ پر پھر بیٹ جاؤں گی تو میں نے تقریباً چھے ساتھ میل کیا تھا گارڈن ریچ پولیس اسٹیشن کو کہ میں اس تھک ایریا میں نہیں جاؤں گی تو مجھے کہیں اور بلالو پر اس نے مجھے نہیں بلائیا نہیں اور اور جب وہ خود مجھے ارسٹ کرتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے تھانہ لے کرکے جاتا ہے اب آپ سوچئے کتنا گرگٹ والا رنگ ہے تو اس میں کوئی کریٹ نہیں اس کے بعد جب میں تین بجے علی پور کورٹ پہنچتے ہوں تو وہاں پر لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی خیچی کے ساتھ بھی اب وہ خیچی کیا ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ جیسے پاکستان میں بلیسفیمی ہوتا ہے اور خیچی سے بال کاٹے جاتے ہیں جو موب لنچنگ ہوتی ہے خیچی سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں اس لیے وہ خیچی آئی تھی یا میرے گلے کے رگ پر اس چھوٹی خیچی کو مارنے کی پوری سازش تھی اب اس کے بعد بھی انتہا سمجھئے کہ دو تین گھنٹے میں میرا بیل بارڈ میں سائن کر دیتی ہوں اس تین گھنٹے کے بعد بھی مجھے علی پور کورٹ کے لوک اپ روم میں تالہ لگا کر کے چار گھنٹے اور روکا جاتا ہے کیوں کیوں کہ باہر موب تھا میری جان چلی جا سکتی تھی اس لیے مجھے گاڑی میں بیٹھ کر کے نکلنے ہی نہیں دیا گیا جب لیٹ ہوا ہے پورا اندھیرہ ہو چکا ہے سات بج گیا ساڑھے سات بج گیا آٹ بج گیا تب مجھے پر نکالا گیا اور کہا گیا کہ ایمیڈیٹ آپ جائیے اور گاڑی کہیں پر روکیے گا نہیں نہیں تو آپ کی جان چلے جائے تو یہ یہ ایک تو فنڈنگ ان تمام لوگوں کو پاکستان سے ہوئی ہے کیونکہ یہ مہیم پاکستان میں چھڑا گیا تھا اور دوسرا یہ ہمارے جو کوٹ نے جو ذمہ داری نبھائی ہے وہ سلیوٹ ہے وہ سلیوٹ ہے جو کوٹ نے آرڈر میں لکھا ہے وہ سلیوٹ ہے اور اور اسی طرح ایسے ہجاب کا ہجاب کا مہیم جو چھیڑی تھی مسکان پتا چل گیا کہ الکھائدہ کے چیف کا اس کے ساتھ ساتھ گار تھا الکھائدہ کا چیف اس کو فنڈنگ کرتا تھا اس کے سمتھن میں آ کر کھڑا ہوا تھا اس کے بعد پھر آپ دیکھئے کہ یہاں پر وقت بورڈ کو لے کر کے ابھی جو جتنا کچھ ہو رہا ہے اس میں زاکر نایب کا انوالمنٹ ڈکھائی دے رہا ہے تو ہمارے بھارت میں اس طریقے کے اسلامی کرمینل ایکٹیوٹیز جتنی بھی ہوتی ہے اس میں ٹیرر فنڈنگ ہوتی ہی ہے ہوتی ہی ہے آپ سوچو نا کہ سادھارن مسلمان جو مسلم populated area میں ایک دم سائیڈ میں رہتے ہیں وہ 2800 سے زیادہ وکیل میرے against میں کھڑا کر دیتے ہیں کیسے کیسے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان فنڈنگ تھی اور کیوں کہ مہیم چھیڑا ہی ہی گیا تو پاکستان سے میرے خلاب اور وہ مہیم آ کر کے پشن بنگال میں پورا ہوا وہ کیسے ہو سکتا ہے جو مسکان میں مہیم چھڑا تھا ہجاب کا وہ القاعدہ پر آ کر کے پورا پردہ فاش ہوا تو ہمارے بھارت میں اسلامی کرمینل جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے تالیبانی کرمینل ایکٹیوٹیز جو ہو رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ وہ ٹیرریزم فنڈنگ سے ہی ہو رہی ہے اب اب برحان وانی کو دیکھو آخر میں انت میں کون پیچھے نکلا تھا افزل گرو کو دیکھئے انت میں کون پیچھے میں نکلا تھا یاسین ملک کو دیکھئے انت میں کون پیچھے سے نکلا تھا لشکر تیبان نکلا تھا تو ابھی ہمارے بھارت کی سرکار کو اور ہمارے نیای پالکاؤں کو بلکل ایکٹیو رہنا پڑے گا جیسے میرے کیس میں علیپور کورٹ ایکٹیو تھا ہی کچھ ہی طریقے سے ہر ایک میٹر پر سارے درشوں کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ لینا پڑے گا اچھا ایک چیز اور ہاں حال میں حال میں ایک سوالی نارائن مندر ہے امریکہ میں اس پر نیو یورک میں اس پر بھی حملہ کیا گیا موڈی جی کے لئے لکھا گیا بہت کچھ یہ بھی کہیں انٹرنیشنل ساجش ہے یہ امریکہ وہی ہے جو یہ بولتا ہے کہ انڈیا میں ریلیجیس فریڈم نہیں وہاں پر خود پر بھی یہ ہو رہا ہے اس کے ریلیجیس فریڈم کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے اس پر آپ کو فائنل پوششن میں رہا ہے دیکھئے ہمارے یہاں جب کسانہ اندولن ہو رہا تھا تب بھی وہاں پر نارے لگے تھے یہ موڈی تیری خبر کو دے گی ہمارے یہاں شاہن بھاگ میں جب اندولن ہو رہا تھا تو ابھی ایک نارہ لگاتا ہندوستان تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے یہاں ابھی دلی کی موکھے منتری جو آتیشی جی بنی ہے ان کی ممی جان امی جان کبھی افضل گروہ کے لیے ہمایت کیا کرتی تھی سربوچھے نیائے پالکہ تک سربوچھے نیائے پالکہ تک افضل گروہ کے لیے وہ ہمایت کیا کرتی تھی پیٹیشن پر پیٹیشن فائل کیا کرتی تھی یہ ہمارا دربھاگ ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتن کی حرکت کرتے ہیں اور باہر سے فنڈنگ لے کر کے ٹیرر ٹیرر آرگنائزیشن سے فنڈنگ لے کر کے کرتے ہیں وہ ہمارے ہی سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں یہ ہمارا دربھاگ ہے جوٹس روز سیم پیتروتا تو جو سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں جو ہمارے لوگتانتر کے مندر میں لیڈر آف اپوزیشن نیتا پرتیپکش بن کر کے بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ان کا ریلیشن کس کے ساتھ ہے ایک وہ وہ نیچر سے بابر کے خبرستان جاتے ہیں پھول چڑھانے کے لیے وہ رام مندر نہیں جاتے ہیں پران پرتشتہ پر وہ جوٹس روز سے ان کا ان کا ساڈگاٹ لگا رہتا ہے چائنا کے ان لوگوں سے ان کی اممہ جان کا ساڈگاٹ رہتا ہے جو اور وائن کھڑکاتی ہیں سونیا انٹونیو جو ہمارے بھارت دیش کا برا کرنا چاہتا ہے تو ایسی چیزیں جو ہمارے دیش کے سسٹم کا حصہ بنی ہوئی ہیں ان کا ساڈگاٹ اور ان کا ان کا فنڈنگ کا آواجہی جو ہے وہ بھارت دیش میں بھارت کے خلاف آسانی سے ہو رہا ہے ایسی طریقے سے ہو رہا ہے ہم ویدیش میں مندریں ٹوٹ گئی اور موڈی جی کو گالیاں پڑ گئی ہم اس کے بارے میں کیوں بات کرے وائیا ہمارے بھارت میں ہر روز موڈی جی کو کروڑوں گالیاں پڑتی ہیں اور جو مسلمان گنگا جمعی تہزیب کی بات کرتے ہیں جو وہیں موڈی جی کو گالیاں بھی پروس دیں ارے ووٹ نہیں دیتے ہو کم سے کم کسی کی ماں بہن کو گالیاں تو مت پروس ہو آپ میرے ڈویٹر اکاؤن پر جائیے آپ کو دیکھ جائے گا کہ کتنی گنڈ گنڈ گالیاں مجھے پڑتی ہیں بھائی ویچاردارہ کسی کی الگ ہو سکتی ہے اس نوٹ میرے کسی کی ماں بہن کا کپڑا کھولو کے زبان سے اور دیش کے پردان منطری صرف میرے یا آپ کے پردان منطری نہیں ہے دیش کے پردان منطری اس وقت اس سمیں اس لمحہ میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بھی پردان منطری ہیں اور جو مسلمان گنگا جمعی تہزیب کی بات کرتے ہیں وہی مسلمان منع نہیں کرتے ہیں ان مسلمان یوباؤں کو جو موڈی جی کو گالیاں پروس دیں دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کا اپنے انتق دیکھا ہوگا اور رمیشہ کتنا نازیہ لائکھانجی کا دمدار اور بے باک ریاکشن آپ کو کافی پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لے کر ضرور بتائیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی دمدار انٹرسٹنگ اور ایمپورٹنٹ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت